بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ حریت سے ہوں گے پیارے دوستو ناظرین گائیڈ لینڈ ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اور آج ایک بہت اہم ٹاپک پہ ہم بات کریں گے کچھ نیو اپ ڈیٹ آئی ہیں فلائٹ کے حوالے سے اور ایکسپورٹ ٹونٹی ٹونٹی کے حوالے سے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کون سے لوگ اس میں شرکت کر سکتے ہیں ایکچول میں آٹھ کٹیگریز انونسمنٹ کی گئی ہیں یو ای گورمنٹ کی طرف سے اور اس بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ آٹھ کٹیگریز کون سی ہیں جن کے لوگ یو ای میں انٹر ہو سکتے ہیں اور اس سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا اپنے بھائیوں دوستوں عزیزوں سے اور حاصل کر کے وہ لوگ جو اس چینل پہ نیو ہیں ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس چینل کو اپنا سمجھتے ہوئے سبسکرائب کر دیں اور اس کو شیئر بھی کر دیا کریں اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ تاں کہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے تو پیارے دوستو جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کافی مہنوں سے سکسٹین کنٹریز ایسی ہیں جن کی فلائٹ پہ بین ہے یو ای میں اور ابھی کچھ نیو اپ ڈیٹ آئی ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور اس میں آٹھ کٹگریز کا بتایا گیا ہے کہ وہ ممالک جن کی فلائٹوں پہ بین ہے ابھی مسافر فلائٹوں پہ یو ای میں انٹری کے لیے بین ہے ان کنٹری میں سے آٹھ کٹگریز ایسی ہیں جو کہ ان کٹگریز کے لوگ یو ای میں انٹر ہو سکتے ہیں اور اب میں آپ کے ساتھ وہ آٹھ کٹگریز شیئر کر رہا ہوں جو کہ ان آٹھ کٹگریز کے لوگ یو ای میں انٹر ہو سکتے ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نمبر ایک پہ جو انہوں نے بتایا ہے وہ بتایا کہ مطاعدہ عرب امارات کے شہری اور ان کے فس ڈگری کے رشتے دار ہیں جو وہ آ سکتے ہیں یو ای میں اور نمبر دو پہ انہوں نے بتایا کہ سفارتی عملہ بشمول انتظامی کارکنان بھی یو ای میں انٹر ہو سکتے ہیں اور نمبر تین پہ بتایا کہ سرکاری وفود پیش کی منظوری حاصل کرنے کے بعد یعنی کہ جو سرکاری وفود ہیں وہ منظوری حاصل کرنے کے بعد یو ای میں انٹر ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ نمبر چار پہ جو بتایا ہے وہ ایکسپورٹ ٹونٹی ٹونٹی بین الاقوامی شرکہ اور نماش کندگان اور اس کے منتظم کے ذریعے سپانسر کردہ ایل کار ہوں گے یعنی کہ جو نماش ٹونٹی ٹونٹی کے جو شرکہ ہیں اور وہ لوگ جو کوئی ایونٹ وہاں پہ ارگنائز کرانا چاہتے ہیں وہ جس کو سپانسر کریں گے وہ لوگ بھی انٹر ہو سکتے ہیں یو ای میں اور نمبر پانچ پہ بتایا ہے کہ مطاعدہ عرب امرات کے جو گولڈن ویزا ہولڈر ہیں اور جو سلور ویزا ہولڈر ہیں وہ اجازت نامے کے بعد وہ بھی یو ای میں انٹر ہو سکتے ہیں نمبر چھے پہ بتایا ہے کہ غیر ملکی کومنیوں کے کارگو اور ٹرانزٹ پروازوں کا عملہ بھی یو ای میں انٹر ہو سکتا ہے اور نمبر ساتھ پہ بتایا ہے کہ بزنس مین اور کاروباری خواتین جو لوگ بزنس مین ہیں اور جو خواتین کاروبار کرتی ہیں بڑے قسم کا کاروبار اور اس کے علاوہ آلہ کمیٹیوں کے سربران بھی شامل ہیں جو کہ یو ای میں انٹر ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ نمبر آٹھ پہ بتایا گیا ہے کہ شناخت اور شہریت کے لیے فیڈرل اتھارٹی کی درجہ بندی کے مطابق اہم کاموں سے وبستہ ملازمین وہ ملازمین جن کی کومنی کو بہت زیادہ ضرورت ہو اور ان کے بغیر کام میں خلل پڑ رہا ہو وہ بھی سپیشل سپیشل منظوری کے بعد پرمیشن کے بعد یو ای میں آ سکتے ہیں تو یہ تھے یہ تھی وہ آٹھ کٹیگریز جو کہ آنونسمنٹ کیا ہے یو ای گورنمنٹ نے کہ ان آٹھ کٹیگریز کے اندر جو لوگ آتے ہیں وہ یو ای میں انٹر ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ان سکسٹین کنٹری پہ جو جو فلائٹ بین ہے وہ برقرار ہے جو مسافر پروازوں پہ جو بین تھا وہ برقرار ہے اس میں ان سکسٹین کنٹری میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سری لنکا، سوتھ افریقہ یہ سب شامل ہیں اس کے علاوہ جو فلائٹ کی سچویشن ہے جو اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک یو ای گورنمنٹ نے کوئی ڈیٹ نہیں دی کہ اس ڈیٹ کو فلائٹ کھل جائیں گی اور یہی بتایا کہ آئندہ نوٹس تک جو ہے نا انتظار کریں اور دیکھیں اللہ پاک کرم کرے ان لوگوں پہ جو کہ فسے ہوئے ہیں اور بہت سارے میرے بھائی دوستوں کے ویزے بھی ایکسپائر ہو چکے ہیں جن کو چھے مینے سے اوپر کا عرصہ ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے بھائیوں کے ویزے ایکسپائر ہونے والے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سب پہ اپنا کرم کرے اور اس کے علاوہ جیسے ہی کوئی نیو اپ ڈیٹ آتی ہے تو انشاءاللہ اسی چینل پہ آپ کے لئے اپ ڈیٹ کی جائے گی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اس پہ آپ کو انشاءاللہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ ملتی رہے گی اور اس کو ضرور شیئر کر دیں اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے تو پیارے دوستوں اپنا بہت حیار رکھیں اور نیکسٹ ویڈیو تک میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے اللہ حافظ ٹیک کیئر تھینکیو فاروچھے موسیقی